گاؤں کی سرکار کے بعد اب باری ہے سہر کی سرکار بنانے کی اور سہر کی سرکار بنانے کے لیے بہجن سمات پارٹی نے اس بار بہت بڑی تیاری کی ہے جس کو لے کر بیٹکوں کا دور جاری ہے بسپا پرمک مایوطی کے نردیش پر کئی ایسے پدادھکاری ہیں جو سیتا پورا کر بیٹھک کر چکے ہیں اور بیٹھک کو لے کر اب پرتیاشیوں کا چین ہو رہا ہے آرچھن کا انتجار ہو رہا ہے آرچھن کے بعد سیتا پور کی جو گیارہ نگر نکائیں ہیں ان میں بہجن سمات پارٹی چناؤ لڑانے کی تیاری کر رہی ہے یہاں تک کہ سواست کے لیے بھی اس بار بہجن سمات پارٹی چناؤ لڑا سکتی ہے اس کو لے کر ہم پہنچے ہیں بہجن سمات پارٹی کے جلا دیچ بنوت کمار کے پاس انہی سے جانتے ہیں کہ بہجن سمات پارٹی کی نکائے چناؤ کو لے کر کیا تیاریاں ہیں دیکھئے پچھلی بار بھی بہجن سمات پارٹی نے پوری گیارہ کی گیارہ نگر پالکہ اور ان پنچائتوں میں چناؤ لڑا تھا اس بار بھی ہم نے اور ہماری ٹیم نے جنپت کی ٹیم نے پورے گیارہ کی گیارہ نگر پالکہوں میں جیس میں سے چھے نگر پالکہ اور پانچ نگر پنچائت ہیں پوری تیاری کی گئی ہے جہاں تک کہ سباسد کی بات آپ نے کی ہے تو سباسد کی بھی تیاری چلے چونکہ ان کے بھی آویدن ہمارے پاس آئے ہیں لیکن چیرمینی کے جو پتیاسی ہیں ان کے لگ بک ایک سائکڑا آویدن ہمارے پاس بیوین نگر پنچائت اور نگر پنچائت نگر پالیکاؤں سے آئے ہیں اور تیاری کی بات کریں تو ہم لوگ برابر ایک وارڈ میں جا کر کے نگر پالیکا میں ایک ساتھ میٹنگ نہیں کر رہے ہیں وارڈ میں جا کر کے ایک وارڈ میں میٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارے کارکرتا میٹنگ کریں جن پر ہمارے مانیا بہنجی کی نردیش پر مانیہ بہن جی نے جلا منڈل جون انچارج بنا کر کے بھیجا ہے ان کو منڈل جون کے انچارج ہیں لیکن جنپد میں کام کر رہے ہیں ان کو نگر پالکائیں کا آباب پربار دیا گیا ہے دو دو نگر پالکاؤں کا یا ایک ایک نگر پانچائت کا پربار دیا گیا ہے تو ہم سب لوگ مل کر کے نگر پالکا اون پانچائتوں کی تیاری کر رہے ہیں اور ایک ایک نگر پالکا نگر پانچائت پر پورے جور کے ساتھ جو ہے اپنے پرتیاسی اتاریں گے اور جتانے کا پورا پورا پریاز کریں گے پچھلی بار سیتا پور میں آپ کو ایک سیٹ ملی تھی لہرپور جہاں سے جاسمیر انساری چناؤں جیتے تھے اب وہ سماجوادی پارٹی میں چلے گئے اس بار یہ اتحاس دھو رائے گا اس سے زیادہ آپ سیٹے جیت کرائیں گے دیکھیں پچھلی بار کی بات جو سیچویسن تھی وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے ایک سیٹ ہماری جیتی تھی یہاں کی بھی بڑی ہاسا ہماری سیکنڈ یا تھر نمبر یہ نگرپالی کا سہر میں بھی رہا تھا سری واسطو جنچل جی لڑے تھے اس بار ہم نے تھوڑا سا پیٹرن چینج کیا ہوا ہے کہ گیارہ کی گیارہ لڑیں گے اور جیتنے کے لئے لڑیں گے جیت کر کے ہمارے پرتیاسیاں ہیں یہ اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں آبیدنوں میں کس طریقے کا دھیان رکھا جا رہا ہے کس پرکار کے پرتیاسیاں آپ کے ہونے چاہیے اور چونکہ بہجن سمات پارٹی ایک انساسیت پارٹی ہے آپور میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں انساسن سے اتر کچھ نہیں ہوتا ہے تو جو آویدن کرتا ہے وہ کس پرکار کے آویدن آپ مانگ رہے ہیں دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نگرپالکہ میں کہیں سے آٹھ آئے ہیں کہیں سے دو نگرپنچائت میں کہیں سے دو آئے ہیں کہیں گیارہ آئے ہیں سیتھاپور میں سب سے زیادہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو پرتیاسیوں کے ہمارے پاس آویدن آئے ہیں ان میں سے کس کی لوگپریتا اچھی ہے لوگپریتا کے ساتھ ساتھ میں کہیں اپنی پارٹی سے جڑا ہوا بیکتی کون سا ہے پیچھے وہ ہو سکتا ہے بیچ میں بیوان دلوں میں کہیں دل میں رہا ہو لیکن پارٹی کے کون زیادہ سمرپد ہو سکتا ہے آنے والے سمائے میں جاتے بار بھی سوچا جا سکتا ہے تو ہم لوگپریتا جس کی اچھی ہوگی اس کو ٹکٹ دینے کا پریاست کریں گے کہ اس کو ٹکٹ ملے تو جیت کر کے آئے ہیں بلکل تو بہجن سمات پارٹی لوگپریتا کا دھیان رکھ رہے ہیں جس کی لوگپریتا ہوگی اس کو زیادہ وریتہ دے گی یہ کہنا ہے بسپا کے جلہ دچ کا اور آپ کو بتا دے کہ بہجن سمات پارٹی اب تک جلے میں کئی بیٹکیں بھی کر چکی ہیں آپ بسپا پرموک مائیووٹی کے نردیش پر کئی پدادھکاری سیتا پور میں آ کر بیٹک کر چکے ہیں بیٹکوں کا جو دور آپ نے چلایا اس میں کن بندوں کو آدھار مانا گیا بیٹکوں کا دور جو ہمارا ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہر پرتی ماں ماسک بیدان سبھا کی بیٹک اور جلے کی بیٹک اور منڈل کی بیٹک ہوتی ہے یہ تو ہمارے نرانتر سنگتھن کو لے کر کے پارٹی میں اور چناؤ ہو چاہے نہ ہو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے میں بھی جو ووٹ بڑھانے کا بیدان سبھا والے میں چناؤ نیروہ چن میں ہوا تو ہمارے سارے کار کرتا بابا قاعدہ پولنگ بودھ پر اپنا ووٹ بڑھانے کا کام کیے اس میں نکاہ سے نہیں مطلب تھا ہمارا تو پرماننٹ چلتا رہتا ہے سنگتھن کی میٹنگوں کا پورا اپنا ہمارا سنگتھن کا کام جو چلتا رہتا ہے لیکن خاص کر جو نکاہ چناؤں ہیں اس کو لے کر کے ہم لوگ ایک بسیش طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لڑایا جائے اور ہم لوگ جہاں تک کے پریاز کر رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ہمارا پرتیاسی نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ اپنے سنگتھن کو لے کر کے اپنے سنگتھن جو ہمارا نکاہ کا ہے نہیں ہے تو آس پاس کے گاؤں کا ہے وہ لوگ سب لوگ مل کر کے تیاری اس تیاری میں ہے کہ کم سے کم جو ہم لڑائیں تو اچھا سا پردرسن ہمارا ہو اسی کو لے کر کے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں پھلال تو یہی تیاری کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر کے ہمارے پتادی کاری آتے ہیں جو ہمارے جو نردیشک ہیں کوارڈینیٹر صاحب لوگ ہیں ان کے وہ لوگ بڑے جور سے اس سمائے لگے ہوئے ہیں اس سمائے ہمارے جنپد لکھینپور اور سیتاپور کو دیکھ رہے ہیں پانچ کارڈینیٹر تو ان کے سانید میں ہم لوگ سب لوگ کام کر رہے ہیں یہ مانا جائے کہ بہت جان سمائے پارٹی آرچھن کے بعد جو ہے ٹکٹ بانٹے گی آرچھن کا ویٹ ہو رہا ہے آرچھن کا ویٹ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ لوگ بھی سہمے ہوئے ہیں کہ آرچھن میں پتا نہیں کیا ہو کہاں سے کیا ہو تو اس لیے ہم لوگ بھی بہت زیادہ ایک بیکتی کو پراتھ مکتہ نہیں دے رہے ہیں کہ جو ہے جو آدمی ایک بار ایک بیکتی کو پراتھ مکتہ دیں اس کے بعد پتا چلے سیت ہی نہ ہو تو اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سب کے آویدن لیے ہوئے ہیں اور سنگٹھن کے ساتھ کام کر رہے ہیں بھی کسی بیکتی بھی سے اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں سنگٹھن کے ساتھ کام کر رہے ہیں سنگٹھن جیسے ہی آرچھڑ آئے گا تو ہم لوگ سب لوگ مل کر کے ہمارے کار کرتا ہیں ان کی کیا سلا رہے گی اور کس کی لوگ پریتا اچھی ہے ان میں سے چھانٹ کر کے اس کو جو ہے پراتمہ دے کر کے اس کو ٹڑائے جائے گا تو کیا مانا جائے اس بار استثیتیاں بدلی ہیں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی ہے سماجوادی پارٹی ہے دونوں کے بیچ مقابلہ ہوتا ہے بہجل سماج پارٹی نے اب کسی استثیتیوں کو بدل دیا ہے جن لوگ جو لوگ اوبے ہوئے ہیں ساسن ستہ سے ان کو اپنی طرف لانے کے کیا پریاست ہوں گے دیکھیں آپ جانتے ہیں پچھلی بار جو نکائے کا چونہ ہوا تھا ہم چند پر سیتہ بر کی بات نہ کریں جیسے ہماری ایک سیڈ نکلی تھی لیکن اتر پردیش کا جو چونہ ہوئے تھے پچھلی بار جو پریڑام آئے تھے آپ کو بھی پتا ہے کہ سیکنڈ پوجیشن پر بہجل سماج پارٹی لڑی تھی اور ہم کو لگ رہا کافی دن بات سیمبل دیا تھا پچھلی بار سترہ میں تو اس بار بھی اس سے اچھا پردرسن آئے گا ہم لوگ کہیں ہارتے نہیں ہیں جب بھی لڑائی لڑتے ہیں تو سیکھتے ہیں اور جیتے ہیں تو ہم لوگ ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتے تو اس بار بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارا اور سب سے ایک نمبر کا پردرسن ہو ایسا ہم لوگ مل کر کے کام کریں باقی جنتا کے ہاتھ میں ہے اور بھویس دیکھا جائے گا کیا ہوگا بلکل تو بہجل سماج پارٹی سیتا پر میں کس طریقے کی تیاریاں کر رہی ہیں نکائے چناؤں کو لے کر یہ ساجہ کیا بہجل سماج پارٹی کے جلہ دھج بنوت کمار نے اور آپ کو بتا دیں کہ بہجل سماج پارٹی میں چناؤں کے لیے سو سے زیادہ عبیدن آپ کے پاس آ چکے ہیں اور اس بار جو آپ کی گھوشڑہ ہے کہ سبا ست استر پر تک بہجل سماج پارٹی چناؤں لڑائے گی یہاں بھی بیٹ آرچھن کا ہو رہا ہے آرچھن کے بعد بہجل سماج پارٹی اپنے پرتیشیوں کی گھوشڑہ کرے گی اور چناؤں لڑنے کے لیے اچھا پردرشن کرنے کے لیے میدان میں اترے گی یہ تو آنے والا سمج فلحال بتائے گا کیا ستیاں رہتی ہیں لیکن بہجل سماج پارٹی نے بیٹکوں کا دور چلا رکھا ہے اور پرتیشیوں کے چین کی پکریہ بھی اندر اندر چل لہی ہے جیسے ہی آرچھن آتا ہے پرتیشی بھی گھوشت کر دیے جائیں گے اور انہیں ہاتھی چناؤں چن دے دیا جائے گا جس کے جریعے وہ اپنے چھتر میں مجبوطی کے ساتھ چناؤں لڑیں گے سیتا پور سے آئے انڈیا کے لیے کیمرامین حسن گوگا کے ساتھ پنکس سنگور خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئے انڈیا